بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھاریوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اچھی باتیں یہاں سے پتہ لگیں گی اور علم کی باتیں ہوتی ہیں یہاں پر دین کی باتیں ہوتی ہیں دین اسلام پر آیا جاتا ہے وظائف ہیں عملیات ہیں اور احادیثیں بہت پیارے پیارے یہاں پر وظائفی آپ کے ساتھ پیش گیا ہے تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کے ضرور حاضر ہیں آپ کی بہن تو آپ ضرور استخارہ بھی کروا سکتے ہیں اور اگر آپ کو جادو ہے یا کوئی اس قسم کی بندیش ہے یا کوئی پرابلم ہے تو ضرور ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی آج میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں اس سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے جو وظائف جتنے بھی ہم آپ سے وظائف پیش کرتے ہیں اس کو آپ لائک بھی کرتے ہو شیئر بھی کرتے ہیں اور بہت شکریہ دسلائک نہ کرنے کا مجھے بہت خوشی ہے کہ میری وظائف اور عملیات میں کبھی اتزاد دسلائک نہیں ہوتے یا ان کو ناپسند نہیں کیا جاتا آج میں سب سے پیاری بات کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش ہوئی ہوں نماز میں ناغہ نہیں بہت گہری بات ہے ایک بزرگ تھے انہوں نے کہی تھی بس ضروری لگتی رہنی چاہیے محبوب کو پتہ چلے کے آیا ہے چاہے سبق یاد ہے یا نہیں مگر کلاس میں حاضری ہوئی ہے اس بات کا یہ محفوہ ہے کہ ہمارے رب کو پتہ ہونا چاہیے یہ بات نہیں ہے کہ اللہ پاک آپ کو یاد نہیں کرتے یہ بات نہیں ہے کہ اللہ پاک آپ سے بہتے رہی ہے نہیں اصل میں بات صرف یہ ہے کہ جو اللہ پاک ہے کہ بس آپ حاضری تو دے سکتے ہیں ایک آپ دیکھیں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں آپ کے پاس تو ان میں صرف ایک آور ایک گھنٹہ ہوتا ہے جس میں آپ نماز ادا کرتے ہیں میرا خیال ہے فجر کی نماز پانچ منٹ کی ہے اثر کی نماز ظہر کی اور اثر کی نماز میں اتنا فرق ہے کہ آپ ان کو تو آپ دس منٹ میں بھی پڑھ سکتے ہیں مغرب کی نماز جو ہے وہ بھی دس منٹ کی ہے عشاء کی نماز تارہ سے اٹھارہ یا چلے بیس منٹ کی لگانے چالیس منٹ کی آپ لگا لیں تو پورا ایک میں کہتی ہوں ایک گھنٹے کی جو ہے عبادت ہوتی ہے یہ آپ کر سکتے ہیں الحمدللہ تو بس اتنی سے گزارش ہے کہ ضرور اللہ پاک کے پاس حاضری دیا کریں اللہ پاک کو پتا ہو کہ میرے بندے جن سے میں پیار کرتا ہوں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں تو میرے پاس آتے ہیں تو یہ لازمان آپ کیا گئے کیونکہ نماز اور احادیثوں کو پھلانا آپ یقین مانیں ایسے ہیں جیسے اب ایک خالی سمندر ہے یا وہ سوک چکا ہے دریہ ہے اس کے اندر ایک قطرہ اگر احادیث کا ڈال دیتے ہیں تو وہ بھرنا شروع ہو جاتا ہے تو قیامت کے دن آپ کا میزان بھی اسی طرح بھرا ہوگا انشاءاللہ الحمدللہ قیامت کے دن آپ دیکھئے گا کہ اللہ پاک نے آپ کو آپ کی اتنی عبادت نہیں ہوگی جتنا آپ نے یہ ذکر و ذکرات یا یہ وظائف وغیرہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو لوگوں تک پنچائے ہوں گے یہ ہوگا اسی کے ساتھ آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں پندرہ دفعہ صرف آپ نے یہ آیت مبارکہ جو ہے پڑھنی ہے ہر کوئی آپ کی بات بھی مانے گا جیسا چاہوگے ویسا ہی کام ہوگا انشاءاللہ الحمدللہ تو یہ وظیفہ آپ لازمین کیجئے گا پڑھنا آپ نے کیا ہے اللہ سمد صرف اور صرف آپ نے اللہ سمد پڑھنا ہے پڑھنا کتنی مرتبہ ہے صرف پچھتر مرتبہ آپ پڑھیں گے پچھتر مرتبہ آپ نے پڑھ کے اس شخص کا نام لینا ہے اب آپ نے نام کس طرح لینا ہے ساتھ میں اس کا نام لیں اور ساتھ میں اس کی ماں کا نام لیں یعنی کہ بین لڑکے کے لیے استعمال کریں بنتے لڑکی کے لیے استعمال کریں جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال پھر سے دے دیتی ہوں اگر آپ کو نہیں سمجھاتی تو آپ مثال ہے بن جو آپ اگر جیسے ایک بھائی ہیں جل کا نام ہے عبداللہ ان کے والد کا نام ہے جو ہے اسلم ٹھیک ہے یا اس کی والدہ کا نام ہے رکیہ ٹھیک ہے آپ والد کا نام بھی لے لیں یا والدہ کا دونوں میں سے کوئی نام لے لیں اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تو آپ یہ لازمان کریں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے عبداللہ بن رکیہ اگر بیٹی ہے تو اس کا نام آسیہ ہے تو پہلے آپ پڑھیں گے آسیہ بنتے رکیہ ٹھیک ہے اس طرح آپ نے یہ پڑھنا ہے وضائف کے ساتھ ساتھ آپ نے نام بھی لینا ہے یہ بات یاد رکھے اللہ آپ کو سمت اور ساتھ میں آپ نے پھر آخر میں جب آپ اپنا وظیفہ کرنے دعا کرنے تو اللہ باکس ان دونوں کا نام لے کے اور تصور میں رکھ لیں بے شک ان کو یا اگر فرض کریں کہ وہ جو جس کے لئے وظیفہ آپ کر رہے ہو وہ آپ کے پاس ہیں تو آپ کو سامنے ایسے غیبی پھوک اس کے پر مار دیں دم کر دیں اچھا اگر وہ گھر آتے تو ان کو پانی کے اوپر دم کر کے دے سکتے ہیں تو جیسا آپ چاہو کہ ویسی آپ کی وہ بات مانیں گے اگر آپ کسی بوس کے پاس جاتے ہیں یا کوئی کاروباری مسئلہ ہے یا کسی کے پاس آپ نے جانا ہوتا ہے رزق کے لئے جانا ہوتا ہے یا کوئی سو پر پریشانی ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پر جا کر آپ نے انٹر ہونے سے پہلے پہلے جو ہے جس مقام پر جس زیادہ پر آپ نے جانا ہے وہاں پر انٹر ہونے سے پہلے پہلے آپ نے یہ دعا مانگ لیے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دیکھئے گا فوراں دعا قبول ہو جائے گی جس سے آپ جو بات منوانا چاہتے ہیں وہ آپ کی بات مان لے گا اگر امتحان میں اگر آپ استادزہ ہیں یا ان سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو الحمدلہ آپ یہ وظیفہ کریں جو استادزہ سے بات منوانا چاہتے ہیں آپ منوانے لیکن شرح حرام ہے غلط نہ کیجئے گا کسی چیز کا استعمال اور دیکھیں جو چیز بری ہے وہ بری ہے تو اچھائی کے لئے اس کو استعمال کریں انشاءاللہ اللہ پاک کرم کریں گے اگر آپ کو کوئی بات بری لگتی ہے تو معذرت اگر اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارج جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جادہ ہیں یعنی کہ خوابوں میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا ساپ دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا تھا جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا زدو کی پہلی علامت دوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سے بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤذ باللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤذ باللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے دبے سے نظر آنا عجیب سی لائنیں آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھبے یا کالے کلے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علام تو مجھ سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا ا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو ہمارے چینل پڑا کر سسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا جگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گھور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا آنکھوں کیا کہ جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس رنگ کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کے طرف موقع کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موقعین کی حاضری ہونا شروع ہوتے ہیں فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجد سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدلیلہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا یہ جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہی انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں